اور وفاق در الحکومت اسلام آباد تکریب تھانہ سہالہ کی حدود میں ڈکیٹی کے دوران فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے جبکہ پٹرول پمپ سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے پارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ڈاکوز سہالہ کی حدود میں واقعے پٹرول پمپ میں داخل ہوئے اور ملزم سے رقم طلب کی جس پر پٹرول پمپ کے سیکیورٹی گارٹ نے مضاہمت کی کوشش کی تو ڈاکویں نے فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے ملزم اور سیکیورٹی گارٹ شدید زخمی ہو گئے جنہیں بعد ازاں ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولس کا کہنا ہے کہ ڈاکووں کا یہ گروہ راولپنڈی سے آ کر وارداتیں کرتا ہے اور پھر واپس فرار ہو جاتا ہے تاہم ان کی گرفتاری تحال عمل میں نہیں آسکی